موسیقی یا گلت کر رہے ہیں دین کو پتھر مارتے رات کو قرآن سنتے کسی نے دیکھ لیا تو کیا رائے قائم کرے گا چلو وعدہ کرو آئندہ کل ہم تین میں سے کوئی نہیں آئے گا کہا چلو وعدہ اب نہیں آئے گا اگلا دین آیا اخنص بن شوریک سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو میں چلا جاتا ہوں ابو صوفیان سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو میں چلا جاتا ہوں اور یہی بات ابو جہل نے سوچی وہ جو چنگاری لگی تھی وہ بوجی نہیں تھی بدستور جاری تھی اگلے روز تینوں آ گئے پھر پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی ابو جہل نے کہا بھائی غلط کر رہے چلو پکا وعدہ کرو اب آئندہ کل تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا اخنص بن شوریک سوچنے لگا پکا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو بھیج رہا جاتا ہوں یہی بات ابو صوفیان نے سوچی اور یہی بات ابو جہل نے سوچی اگلے روز پھر تینوں آ گئے پھر پوائنٹ میں ملاقات ہوئی پھر ابو جہل نے کہا اٹھاؤ دیو تاؤ کی قسم لات ازہ منات حبل تین سو سات پال کے رکھے تھے تو اب تو خدا کا مسئلہ آیا تو تینوں میں سے کوئی آیا نہیں لیکن اخنص بن شوریک کو نیند نہ آئی اس نے بڑا ڈنڈا لیا ابو صوفیان کے گھر گیا کہ ابو صوفیان جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا تین دن سے ہم محمد کا قرآن سنتے بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ گول مل بات کرنے لگا کچھ سمجھ آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہا چل ابو جہل کے گھر ابو جہل سے ملاقات کی کہا جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا تین دن سے محبہ محمد کا قرآن سنتے بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے تو وہ کہنے لگا پہلے سے اس خاندام میں بہت ساری چیزیں چلی گئی نبوت بھی چلی گئی ہمارے پلے کیا رہے گا اکھنس بن شرک کہنے لگا ایک جھوٹھی انہیت کی وجہ سے اتنی بڑی حسانیت کو تجھتلا رہا ہے تم دونوں کو آنا ہوتا ہو میں چلا اس نبی کا غلام بننے دس قدم دور نہیں گیا تھا ابو جہل نے تانہ مارا لو باپ دادا کا دن چھوڑ کے چلا یہی ایک جملہ اس کی ایمان میں رکاوٹ کا سبب بن گیا علماء نے لکھا یہی وہ آدمی ہے جو ایمان کے کنارے پہنچ گیا تھا لیکن ایمان نہیں ملا سلمانو یہ دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی آج ہم نے قرآن چھوڑا آج قرآن کی آیتوں پہ ہمارا ایمان نہیں رہا اللہ کے نبی کی زندگی جھوڑی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَعُوا الْعَدَابِ جو لوگ میرے قرآن پہ یقین نہیں کرتے میرے محبوب کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے صحابہ کرام کا احترام نہیں مانتے اہل دیت کا احترام نہیں مانتے آئیں گے سازاب دور لگائیں گے وَجَحَلَّ الْأَغْلَا لَفِي آنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے گلے میں طوق ڈال کر رسی ڈال کر قسید گاری میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا آواز آئے گی اِنَّا آتَ دِنَا لِلْضَّالِمِينَ نَارًا آتَ بِغِمْ سُرَادِقُنَا تمہیں کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے ارے ہم نے تو بڑا خطرناک عذاب تیار گر رکھا ہے ظالموں کے لئے کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے دکانوں کے وارس موجود ہے مکانوں کے وارس موجود ہے دنیا کی ہر چیز کا وارس موجود ہے کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے میں وہ دینی از بادشاہوں پانی پانی پکاروں گے زبانے کتوں کی طرح لٹک جائیں گی وَئِيَسْتَدِي تُوْ يُوَا تُوْ بِمَا اِنْ کَلْ مُحْنِی اَشْوِلْ مُجُودُ ایسا گرمہ گرم کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا ایک گوٹ پیتئی انتڑیا کٹ کٹ کر راستے سے بار نکل جائیں گی آسمان نہ تھا سمین نہ تھی چاند نہ تھا سورج نہ تھا اللہ پاک جل شانوں نے نوری فرشتوں کے سامنے سورے تاہا سورے یاسین کی تلاوت فرمائی نوری فرشتے فرمانے لگے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جنہیں قرآن دیا جائے گا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو یہ قرآن کا نگمہ سنیں گے کتنے مبارک ہوں گی وہ زبان جس کی تو موت بھی آ رہی ہوں گی زبان کہ اللہ کا کلم بھی جاری ہوگا کل قرامت کا دین ہوگا اللہ پاک جل نشانوں کی طرف سے آواز آئیں گی میرا قرآن پڑھتے پڑھتے مرنے والوں کھڑے ہو جاؤ ایک جماعت ایسی آئیں گی جن کے موں سے کسطوری کی خوش بھوائیں گی سارا میدان مہد گیا سارا میدان مہد تر ہو گیا لوگ پوچھیں گے اللہ علامہ مل یہ کون لوگ ہے جواب ملے گا تم دنیا میں اپنے اپنے وقت میں کجریوں کے گیت سنا کر دیتے یہ تھی میرا قرآن سنا کرتا تھا موت آئی سبانیس کی تھی کلام میرا تھا مسلمانوں یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرب قیامت میں حالات اتنے بگڑیں گے لا یبقا من الاسلام الا اسمہ و لا یبقا من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرت وحی خراکم من الہدہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا قرآن صرف رسمن پڑھا جائے گا مسجد زیب و زینت کی لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے کھالی ہوگی حالانکہ یہ قرآن وہ طاقت ہے جو مردہ دلوں میں زندگی کی روح فنکنے والا ہے عمر ابن الخطاب کی کہانی یعنی معلوم ارے ننگی دروار لے کر چلے تھے نوزباللہ بانی اسلام کا خاتمہ کرنے لیکن چند آیت سور تاہاں کی کانوں میں پڑی سارا پروگرام چینج ہو گیا پھر جب ان کی زبان سے قرآن کا نگمہ فوٹا کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل گئی اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی نماز پننے فاروق عاظم کے صدیق اکبر کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی فاروق عاظم کی اتدائی زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی بعد میں جب انہیں خطرہ لگا کہ عورتوں کا آنا کن فتنے کا سبب نہ بن جائے انہوں نے قدگن لگائی کہ اب عورت مسجد میں نہ آئے خیر جس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی کا آستہ روک لیتا تھا چار پانچ مرتبہ اس کی مزاہمت کے انداز کو دیکھا وہ لڑکی کہنے لگی کیا چاہتا ہے کہا میں تیرا عاشق ہوں تیری ایک ایک ادا پہ سو سو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں وہ لڑکی کہنے لگی میری ایک شرط ہے کیا لب کھول تو کے آسمان سے تارے توڑ کے لائے میں اس کی بھی کوشش کروں گا وہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا وہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا کہا چالیس دن تو عمر کے پیچھے نماز پر میں یہاں ہسبے وعدہ کھڑی رہوں گی چالیس دن کے بعد تو جہاں کہے گا چلنے کے لیے تیار وہ لڑکا کہنے لگا اگر تو ملتی ہے تو چالیس دن چالیس سال پڑھنے کے لیے تیار ہو کہا نہیں چالیس سال نے چالیس دن پر کیا چالیس دن اس نوجوان نے عمر ابن الخطاب کے پیچھے نماز پڑھی چالیس دن کے بعد وہ لڑکی حسبے وعدہ اسی جگہ کھڑی ہے وہ نوجوان حیاء کی چال چلتے ہوئے نظر جھکاتے اس کے پاس سے گزرتا ہے وہ لڑکی کہنے لگی ارے پہلے میرا راستہ رکھتے تھے اب میری طرف دیکھتے بھی نہیں کب سے تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں تاں خیر سے کھڑی رہے عمر نے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جھڑ دیا کاش آ جائے ایسے لوگ دوبارہ منصح شہود پر ان مسلوں کی زینت بن جائے جن کی زبان سے قرآن کا نگمہ پھوٹتا تھا کئی نوجوانوں کی تقدیر بدل جاتی تھی آج ہمارے معاشرے کا حال ترابی اندر ہوتی بار بیٹھے بیٹھے گیم کھیلتے ترابی اندر ہوتی ہے قرآن کی بے حرمتی کرتے رکو میں جاتے ایسے دور لگا گیا تھے جیسے جنت کمائی ہو اندر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں قرآن سناتے ہیں بار بینچوں پر بیٹھ پر فیس بک پر اجنبی لڑکوں سے چیٹنگ کرتے ہیں مسلمانوں یہ قرآن ہمارے لئے وبل بنے گا یا قرآن ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنے گا اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا قرآن صرف رسمند پڑھا جائے گا مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے کھالی ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے عظمت نصیب فرمائے بولو زور سے آمین